بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائپس آف ایسسمنٹ ٹائپس آف ایسسمنٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ میئرمنٹ کیا چیز ہے میئرمنٹ جب بھی سٹوڈنٹ سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور وہ ٹیسٹ میں اس ٹیسٹ میں سٹوڈنٹ سکور بھی کرتے ہیں اور وہ سکور اگر ڈیجٹس کی فارم میں ہو وہ نمبراد کی شکل میں ہو مثلا ہم سٹوڈنٹ سے ٹیسٹ لیتے ہیں تو اس میں سٹوڈنٹ جو سکور کریں گے وہ سکور ٹین ٹوینٹی فیفٹین جو بھی نمبراد ہوں گے وہ اگر ڈیجٹس کی فارم میں ہوں گے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ میئرمنٹ ہے اسی طرح جو ایسسمنٹ ہے ایسسمنٹ بھی ایک ٹیسٹ کا نام ہے ایسسمنٹ میں بھی اسی طرح سٹوڈنٹ سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اس ٹیسٹ میں جو سٹوڈنٹ سکور کرتے ہیں وہ ڈیجٹس کی فارم میں نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک سنٹنس کی شکل میں ایک پیراگراف کی شکل میں ٹیچر اپنی رائے قائم کرتا ہے کہ سٹوڈنٹس کے جو سٹوڈنٹس نے بہت اچھا کام کیا اس میں اس ٹیسٹ میں جو پرفارم کیا وہ بہت اچھا کیا جب بھی ہم اس طرح کی بات کریں گے ٹیسٹ کے بعد تو وہ ٹیسٹ کیا ہوگا وہ اسیسمنٹ ہوگا اسی طرح ایوالیویشن ایک بڑے پراسس کا نام ہے ایوالیویشن میں کیا ہوتا ہے ایوالیویشن بھی ایک ٹیسٹ کا نام ہے اور بڑا ٹیسٹ ہے یہ آمیشہ لاؤس پہ لیا جاتا ہے اس میں بھی سٹوڈنٹس کو اسی طرح چیک کیا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی اپنی رائے قائم کی جاتی ہے جس طرح ہم اسسمنٹ میں کرتے ہیں ایوالیویشن میں بھی اسی طرح ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اسسمنٹ کے بعد فیڈبیک دی جاتی ہے کہ ہم نے ایسا فیڈبیک دی جاتی ہے سٹوڈنٹس کی جو مسٹیکس ہیں ان کو ڈائیگنوز کیا جاتا ہے ان کے جو ایررز ہیں کنفیوڈز ہیں پرابلمز ہیں ان کو ڈائیگنوز کرنے کے بعد اس کو ریموو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ ایوالیویشن میں کیا ہوتا ہے لاؤس پہ صرف چیک کیا جاتا ہے سٹوڈنٹ کو جج کیا جاتا ہے کہ سٹوڈنٹ ہم نے جو ٹیچنگ کی ہم نے جو ہماری جو لرننگ ہوئی وہ کیسی رہی اس کے بعد ہم لاس پہ جو ریزلٹ آتا ہے اس کو دیکھنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اچھا پڑھایا یا پر نہیں پڑھایا اس کو ڈائیگنوز نہیں کیا جاتا اس کو ریموو کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی جو بھی ہمارے ایررز ہوتے ہیں جو بھی ہماری پرابلمز ہوتی ہیں جبکہ اسسسمنٹ میں جو بھی پرابلمز ہوتی ہیں جو بھی میسٹکس ہوتی ہیں ان کو ریموو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس میں فیڈبیک دیا جاتا ہے ان دونوں میں فرق ہی ہے کہ اس کے ایوریشن کے بعد فیڈبیک نہیں دیا جاتا اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف types of assessment assessment کی چوہ ٹائپس ہیں number one placement test placement test test اسی طرح number two formative assessment اسی طرح number three diagnostic assessment number four summative assessment سب سے پہلے ہیں placement test یہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایسا test جس میں teacher students کو چک کرتا ہے کہ وہ اس فقط کانسی position میں ہے وہ کہاں پہ کھڑا ہے اپنے knowledge کے اعتبار سے فرض کرتے ہیں teacher جب class میں enter ہوتا ہے اپنا topic پڑھانے سے پہلے یا پھر lesson start کرنے سے پہلے سٹوڈنٹ سے شارٹ سا test لے لیتا ہے اور اس لیے لیتا ہے کہ سٹوڈنٹ کا previous knowledge دیکھا جائے اور knowledge دیکھنے کے بعد وہ decide کرتا ہے کہ میں نے topic کس انداز میں پڑھانا ہے کیسے پڑھانا ہے وہ test زبانی بھی ہو سکتا ہے اگر اس test میں students کا knowledge اچھا لیے لیتے ہیں تاکہ teacher decide کر سکے اس کو پدھا چل سکے کہ جو lesson جو topic میں پڑھانے والا ہوں وہ میں deep پڑھاؤں یا پھر اس کو شارٹ پڑھا کے میں students کو بتا دوں کہ یہ آپ اس سے آگے خود تیار کر لینا یا پھر وہ جس طرح س ہو اس کو پتا چل جائے کہ مجھے کس طرح سے پڑھانا ہے یہ placement test ہے placement test کی جو سب سے بڑی example ہے وہ entry test کسی کلاس میں یا پھر کسی ادارے میں students سے test لیا جاتا ہے اور test pass کرنے کے پاس students کو admission مل جاتا ہے اب اس test میں کیا ہوتا ہے اس test میں صرف یہ چیز چک کی جاتی ہے کہ یہ students جس سبجیک میں admission لینا چاہ رہا ہے تو اس کے بارے میں اس مطلقہ سبجیک کے بارے میں اس کا previous knowledge کتنا ہے اس کا یہ کیا اس سبجیک میں admission لینے کا help ہے یا نہیں ہے اس چیز کو چیک کرنے کے بعد students کو admission دیا جاتا ہے کہ اس کی position ہے یہ کہ کھڑا ہے entry test اس لیے لیا جاتا ہے یہ placement test ہے اس کو place کیا جاتا ہے اس طرح جو placement test ہے اس کی ایک اور example ہے readiness test پھر اس طرح aptitude test test یہ جو tests ہیں یہ تمام placement test میں آتے ہیں اس کے بعد نمبر ٹو ہے formative assessment formative assessment formative کا مطلب ہے صورت ساز بنانے والا تیار کرنے والا وغیرہ اب یہ ایسی assessment ہے جو پڑھانے کے دوران ہوتی ہے یعنی during teaching ہوتی ہے ایک teacher پڑھا رہا ہے اور پڑھاتے ہوئے سٹوڈنٹ سے سوالات بھی کرتا ہے ان سے کچھ پوچھتا بھی ہے test بھی لیتا ہے اور پڑھاتے ہوئے اس کو یہ اندھا ہو جاتا ہے کہ ہماری teaching ہے وہ کتنی اچھی ہو رہی ہے جو learning ہے وہ کیسی ہو رہی ہے اور پڑھاتے ہوئے جو assessment ہوتی ہے پڑھانے کے دوران اس کو کہا جاتا ہے formative assessment formative assessment کی example کیا ہے اس کی examples ہیں question and answer number two observation self assessment peer assessment question and answer یعنی پڑھانے کے بعد teacher students کو کہے گا کہ آپ questions کریں اور اس کے بعد وہ جواب دے گا اور جواب دینے کے بعد اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ students کا کان سائل یا ویک ہے میں نے کتنا اچھا پڑھا اور کہا improvement کی ضرورت ہے اسی طرح وہ students کو observe کرے گا observe کر کے بھی اس کو یعنی ہو جائے گا کہ جو میں پڑھا رہا ہوں وہ کیسا پڑھا رہا ہوں کتنا اچھا پڑھا رہا ہوں اور جو کی لرنگ ہے وہ اس میں کیا کنفین ہے اس طرح self assessment میں کیا ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو assess کرے گا کہ میں کتنا اچھا پڑھا رہا ہوں اس میں improvement کی ضرورت ہے اس طرح peer assessment students اپنے fellows سے اور teacher اپنے ہم حیال teacher سے جو ان کو ایک دوسر document کی ضرورت ہے اس طرح جو next ہے وہ ہے diagnostic assessment diagnostic کا مطلب ہے تشخیص یعنی اس assessment میں students کی خوبیوں اور خامیوں کی تشخیص کی جاتی ہے ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے teacher teaching start کرنے سے پہلے بچوں کا current knowledge کرتا ہے اور current knowledge کرنے کے بعد وہ یہ assess میں کیا کیا problems ہیں ان تمام چیزوں کو diagnose کرتا ہے اس چیز کو کہا جاتا ہے diagnostic assessment اب diagnostic assessment میں بھی knowledge کو چک کیا جاتا ہے اس طرح placement test میں بھی ہم کیا کرتے تھے ہم بچے کا knowledge چک کرتے تھے اب اس میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ placement test میں بچے کا knowledge چک کیا جاتا ہے کہ بچے کانسی position میں ہے کانسی place میں ہے جب diagnostic assessment میں بچے کا knowledge چک کیا جاتا ہے اور knowledge چک کرنے کے بعد diagnose کیا جاتا ہے کہ بچے کے جو concepts ہیں اس میں کیا misconceptions ہیں اس میں کیا problems ہیں اس کو کیا کنفیونس ہیں کہ تمام چیزیں diagnostic assessment میں چک کی جاتی ہیں اور diagnostic assessment میں ہم diagnostic assessment کیسے کر سکتے ہیں diagnostic assessment ہم کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم students کا interview لے کے اس کو check کر سکتے ہیں پھر اسی طرح diagnostic assessment میں ہم discussion with parents پھر اسی طرح summative assessment of previous work اس کا previous جو work ہے اس کی جو summative assessment ہے اس کو check کر بھی ہم diagnose کر سکتے ہیں اس students کی جو misconstruction ہیں اس کی جو confidence ہیں پرابلن کو diagnose کر سکتے ہیں اس کا previous summative result کو چیک کرنے کے بعد discussion کے دوری ہم اس کے parents کے ساتھ جب discussion کرنے کے تو وہاں بھی ہم بہت سار چیزیں ڈیاغنوز کر سکتے ہیں اس کا interview لے کے بھی ہم ڈیاغنوز کر سکتے ہیں جو چوتھے نمبر پہ ہے summative assessment summative assessment میں یہ بہت famous طریقہ کے بات کی جاتی ہے اب teaching اور learning کے بات کیسے کی جاتی ہے summative assessment end of unit end of chapter یعنی کہ ایک chapter پڑھانے کے بعد ایک unit پڑھانے کے بعد teacher جب test لیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں summative assessment اب summative assessment کی جو examples ہیں وہ کیا ہیں وہ یہ بھی ہیں ہمارا mid term exam ہوتا ہے mid term exam یہ بھی summative assessment ہوتا ہے یعنی پڑھانے کے بعد ایک ماہ دو ماہ پڑھانے کے بعد students سے ایک exam لگا جاتا ہے جس کو mid term پڑھا جاتا ہے وہ بھی summative assessment ہے اسی طرح جو ہمارا annual exam ہوتا ہے annual exam وہ بھی summative ہے کیوں کہ وہ بھی teaching اور learning کے بعد کیا جاتا ہے summative assessment اب یہ types of assessment تھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان کی سمجھ آگئے ہوگی تو جو ہم next video میں ملیں گے وہاں discuss کریں types of evaluation وہ بھی تقریبہ ان سے ملتی چلتی ہیں تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈی میں ملیں گے تب تک اللہ حافظ